السلام علیکم پرینڈ ایم محمد عبیر خان ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو اور انشاءاللہ اچھی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح گر بیٹھ کرو کمبوریا کا ای ویزا اپلائی کر سکتے ہو اور کون کو ان سے ڈاکومنٹس چاہیے تو سارے اندبانشن آپ لوگ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو لاسٹک ضرور دیکھیں تو اس ویڈیو کے اندر ہمارا ویڈیو نمبر آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو کچھ مسئلہ آ رہا ہے آپ خود نہیں کر سکتے تو ہماری سرویس بھی لے سکتے ہم بھی آپ کے لئے ویڈیو اپلائی کر سکتے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اپیشل ویب سائٹ ہے کمبوریا گورنمنٹ کا تو آپ لوگوں نے اسے ویب سائٹ پر آنا ہے اور نیچے آ کر یہاں پر آپ لوگ کو ڈیٹیل ریٹ کر سکتے ہو ویڈیو کے عوالے سے سارا انبارمشن یہاں پہ لکھی ہے تو آپ لوگوں نے اگر اپلائی کرنا ہے تو جسٹ اپلائی ناو پہ کلک کرنا ہے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ جو بھی کپچہ آپ کو شو ہو رہا ہے آپ لوگوں نے یہ کپچہ یہاں پہ ڈالنا ہوگا تو ہماری سامنے اس ٹائم پہ یہ کپچہ شو ہو رہا ہے شاید آپ کو ڈیپرنٹ شو ہو سکتے ہیں اس کے بعد اپلائی ناو پہ کلک کرنا ہے تو آپ لوگ دوسری سٹیپ پہ آو گے تو یہاں پہ میں نے کھپچا غلط ڈالا تو میں دوبارہ ڈالنی کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس طرح ڈالنا ہے اور اپلائی ناؤ پہ دوبارہ کلک کرنا ہے تو اس پہ ڈالنی کے بعد یہ دیکھ لئے دوسری اپشن پہ آیا ہوں اپلیکیشن پہ تو یہ سارا اپلیکیشن آپ لوگوں نے فیل کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ریویو کا جو اپشن ہے تو اس ریویو میں جائے گا اور آپ نے ریویو میں ساری ان پارمیشن اپنی چھک کرنا ہے اور اس کے بعد پور نمبر پہ آپ لوگوں نے پیمنٹ کرنا ہے آن لائن ٹھیک ہے تو اس کے لئے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے تو ڈاکومنٹ کا لسٹ میں نے یہاں پہ دکھا ہے ون منٹ ورسٹ ویزا کیلئے جو ڈاکومنٹ چاہیے تو آپ لوگ کے پاس پاسپورٹ سائز پیکچر ہونا چاہیے وائیڈ بیگراؤنڈ اس کے بعد پاسپورٹ کلر سکن کا بھی کلیر ہونی چاہیے اس کے بعد پلائیٹو اور ہوتل ریزرویشن جس آپ بکن کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ سرویس آپ ہم سے بھی لے سکتے ہو اگر آپ لوگ جس ریزرویشن کرنا چاہتے ہو ہوتل بکن کرنا چاہتے ہو وہ بھی ہم دے رہے اور اگر کمپلیٹ ویزا اپلیکیشن ہم سے پروسس کرنا ہے تو وہ بھی ہم دے رہے سکرین کے اوپر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کریں تو ہم آپ کے لئے مکمل ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ کے پاس بینک سٹیڈمنٹ ضرور ہونا چاہیے بینک سٹیڈمنٹ کے بغیر ہم ویزا فراسل نہیں کر سکتے اور یہ ویب سائل میں بھی بینک سٹیڈمنٹ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا زیادہ نہ ہو کم بھی ہو چلے گا لیکن آپ لوگ نے بینک سٹیڈمنٹ تین مہینوں کا لگانا ہے اس کے بعد پانی نمبر پر ادھر سپورٹن ڈاکومنٹس اگر آپ کے پاس ہے تو ویل انکوڈ اگر نہیں ہے اس کے بغیر اپلائی کر سکتے ہو آپ لوگ کا موبائل نمبر اور ایمیل آئی ڈی چاہیے اس کے بعد ویزا فراسل کرنا چاہتے ہیں نارملی تین دن سے لے کر سات ورک انڈیز ہیں ٹوٹل جو خرچ آئے گا ڈالر کے حساب سے قیمت چینج ہوتا رہتا ہے تو اس ٹائم پہ جو ٹوٹل خرچ آئے گا ہمارے فیس کے ساتھ سولہ زر روپے ہے تو اگر آپ ہم سے پروسس کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں ورنہ آپ اس ویب سائٹ پہ خود بھی اپلائی کر سکتے ہو ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ لوگ ٹریول ایجنٹ ہو تو یہاں سے آپ لوگ کو پاسپورٹ کے بارے میں انفارمیشن ریٹ کر سکتے ہو آپ لوگوں نے یہاں پہ اس طریقے سے پاسپورٹ اپلوڈ کرنا ہے جس طرح یہ ہے تو آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور آپ لوگ کے پاس پاسپورٹ ہے تو وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنا ہوگا تو یہ پاسپورٹ کو ریٹ کر رہا ہے اور ریٹ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ پاسپورٹ اپلوڈ ہو گیا اس طرح آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا فیکچر اپلوڈ کرنا ہے پاسپورٹ سائز فیکچر تو یہ میرے پاسپورٹ سائز فیکچر ہے اس کو تھوڑا یہاں سے ایجنٹ کر لیں اور اگر مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو ایجنٹ کرنے کے بعد تو آپ لوگوں نے یہاں پہ سیو پہ کلک کر دینا ہے تو یہ یہاں سے اپلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے پاسپورٹ کو تیکہ سرنیم ڈاننا ہے اس کے بعد گیون نیم ڈاننا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر ڈاننا ہے آپ نے اپنا ایمیل آئی ڈی اور سیم ایمیل یہاں پہ دوبارہ अڈالنا ہے غلطی نہیں کرنا ہے ورنہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ ایمیل کی ہی پاکستان سارک کرنا ہے کنٹری آپ نشنیریٹی یہاں سے آپ نے آپ کنٹری نشنیریٹی سارک کر دینا ہے اس کے بعد ریزیڈنشل ایڈریس یہ اپشنل اگر آپ ڈاننا چاہو ڈال سکتے ہو سٹیٹ یہ بھی اپشنل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایڈریس ڈیورنگ ویزر ایڈریس ان کمبوڈیا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی کمبوڈیا کا ایڈریس ڈاننا ہے جو کہ ہوتل بکن کے ایڈریس آپ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آ کر یہاں پہ آپ لوگوں نے پاسپورٹ نمبر پاسپورٹ ایشو ڈیٹ پاسپورٹ ایکسپائری یہاں سے کنٹری آپ پاسپورٹ جس کنٹری سے آپ کا پاسپورٹ ایشو ہوا ہے وہ ڈاننا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے ٹو ارسٹ ویزا یہ سیلک کر دینا ہے تقریباً چتیز ڈالر اس کی ایک فیسے اس کے علاوہ آپ کے کارٹ سے وہ ٹیکس بھی کارٹنگ ہے تو تقریباً چیز ڈالر تک یہ خرچ آپ پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے ہوتل ریزرویشن ہوتل بکنگ جس کو کہتے ہیں وہ اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ کے پاس جو ڈاکومنٹس ادھر ہے تو یہاں پہ اپلوڈ کر دے ورنہ ضرور نہیں ہے اس کے بعد انٹین ڈیٹ آف ڈیٹ آف انٹری جس ڈیٹ سے آپ وہاں پہ کلک کرو گے ٹھیک ہے تو میں اس کو ایک دفعہ فیل کرتا ہوں اور اس کے بعد نیکس بٹن پہ کلک کروں گا تو آپ لوگوں کو اور طریقہ سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح کر سکتے ہو اتنا مشکل نہیں ہے آسانی کے ساتھ آپ خود بھی کر سکتے ہو اور دوبارہ بتانی جا رہا ہوں کہ سکرین کے اوپر آپ کو ہمارا نمبر شور ہے آپ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے بھی ویزا فراسس کر سکتے ہو تو میں اس کو فیل کر کے نیکس بٹن پہ کلک کروں گا ریویو میں چلا جائے گا تو اس کے بعد آپ کو طریقہ کار سمجھا رہا ہوں جی تو آپ لوگ دے سکتے ہو کہ اس طرح ریویو میں آئے گا ریویو میں آپ کا فیکچر اور یہاں سے جو بھی چیز ایڈیٹ کرنا چاہتے ہو اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو اس اپلیکیشن کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ کا نام آپ کے سارے انفارمیشن یہاں پہ شو ہوں گے آپ ایک دفعہ چک کر دینا اور اس کے بعد اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ پیمنٹ نان ریپنڈبل اگر ویزا ملتا ہی نہیں ملتا پیسے ہوا پس نہیں ملیں گے تو اس کے بعد سمجھ پہ آپ کلک کرو گے تو یہ لاسٹ ٹپ پہ آئے گا پیمنٹ میں تو پیمنٹ پہ آپ لوگ پیمنٹ کرو گے اور آپ کا ویزا فراسز میں چھلا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ لوگو اپنا جو ویزا فراسز ہے وہ یہاں سے چک کر سکتے ہیں بڑے دامن میں اس کو نیے بڑے دیلیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں چاہیے نا ویزا اپلا ہی نہیں کرنا ہے تو اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کروں گا اس کے بعد یہاں سے ویزا پراسس ہم چک کر سکتے ہیں بڑے دامن یہاں سے آپ لوگوں نے کلک کردیرا ہے چھیک اور انجڈگے اور یہاں سے آپ لوگ کو رپرن نمبر آپ کی ای میل پہ ملے گا وہ آپ لوگ نے ڈاننا ہے اور یہاں سے ی میل آپ لوگ نے جو دیا ہے وہ ڈالنا ہے اور سمیٹ پہ کلک کرو گے تو آپ کو آپ کا ویزا پروسس پتا چلے گا کہ آپ کا ویزا اپرو ہوا ریجیک ہوا کے ساتھ سار ان پارمیشن آپ لوگ کو اس طرح شو ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسا نہیں گے اگر ویڈیو پسا نہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم موٹیویٹ ہوتے اور آپ لوگ کے لیے اس طرح نیو ویڈیو بناتے رہیں گے ٹھیک ہے اور سکرن کے اوپر آپ کو ہماری نمبر شور ہے اگر آپ کو ہوتل بکن چاہیے پلائٹ ریزرویشن چاہیے آپ نے کمپلیٹ فروسس ہم سے کرنا ہے تو سار ان پارمیشن میں نے آپ کو ترکہ کار سمجھا دیا اس کے بعد بھی آپ لوگ ہم سے راویتہ کر سکتے اور ہم سے ویزا فروسس کر سکتے ہو ملتے کے لیے ویڈیو میں مجھے دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ